السلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہیں آج میں امامیہ جنتری اوفیشل یوٹیوب چینل سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو آج میں آپ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری شیئر کروں گی حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے جو اس دنیا میں آئے اور سب سے پہلے نبی بھی ہم سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم آپ کی صبح و شام عبادت کرتے ہیں جب آپ دنیا میں ایک انسان بیجیں گے تو وہ آپ کی نافرمانی کرے گا اور خون ریزی کرے گا اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سارا علم دیا اور پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ساری حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سب فرشتوں نے فوراں سجدہ کر لیا لیکن بچوں آپ کو پتا ہے کہ ایک فرشتہ ایسا تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس کا نام ابلیس تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے نہیں کیا اس نے کہا میں تو آگ سے بناو اور یہ مٹی سے میں سجدہ نہیں کروں سب فرشتے اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے اللہ نے اس کو فوراں اس جنت سے نکال دیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت عویہ علیہ السلام کو کہا کیا ہم جنت میں رہیں اور خوب عیش کریں خوب کھائے پیئیں سب کام کریں مگر ایک درخ کے پاس جانے سے منع کیا لیکن پھر شیطان نے حضرت آدم اور حضرت عویہ کو بیقا دیا اور ان کو کہا کوئی بات نہیں آپ چلے جائیں اس درخ کے پاس اور ایسا ہی ہوا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عویہ علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آگئے اور وہ اس درخ کے پاس چلے گئے اللہ نے حصے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو پنشمنٹ دی اور پھر انہیں جنت سے نکال دیا حضرت آدم بہت روئے بہت روئے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر اللہ تعالی کیونکہ بہت رحمان اور رحیم ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اب بچوں اس سٹوری سے ہمیں کیا سبب ملتا ہے کہ ایک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی کسی بات کو بھی کینا فرمانی نہ کریں اور اگر ہم سے کوئی مستیک ہو جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فوراں سوری کر لیں نیکس ٹائم میں نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہوں گی سو ملتے ہیں نیکس ٹائم